جینا دوستو سوشان سنگھ راجپوت کیس میں کچھ دعوے ایسے ہیں جن کی پول ابھی تک نہیں کھلی ہے جس میں سے ایک دعوے یہ بھی تھا کہ سوشان سنگھ راجپوت کا جو انتیم علاج تھا وہ رات کے سمیں کیوں کیا گیا تھا بتاتے دوستو آپ سوشان سنگھ راجپوت کی انتیم علاج کو کرنے والی ڈوکٹروں کے ٹیم نے سنگھ کے سوالوں کا جواب دیا کیونکہ وکار سنگھ جو سوشان سنگھ کے پتا کے وکیل ہیں انہوں نے کئی سوال کھڑے کے تھے اس بات کو لے کر کہ انہوں نے سمیں تاریخ کا کیوں نہیں اس میں ببرن دیا اور ساتھی انہوں نے رات کے سمیں ان کا آخری علاج کیوں کیا تھا تو بتا دے کہ سوشان سنگھ کے رہسے میں ندھن کے بعد ممبیہ کے کوپر ہسپٹل کے ڈوکٹروں نے کیا انتیم علاج اس ریپورٹ پر سی بی آئی نے ایمز کی فورنس سے ایک ویباق قرائے مانگی تھی ایمز کی پینل نے اپنی جانچ میں پایا کہ سوشاند کی جان نہیں لی گئی تھی بلکہ ان کی جان اپنے آپ ہی انہوں نے لی تھی ایمز کی ریپورٹ پر سوال اٹھاتے ہوئے سنگھ نے سی بی آئی پر مک کو پتھر رکھا اور کہا ہے کہ ٹیم کو دوبارہ سے بدل کے اس کی جانچ کی جائیں لیکن میڈے ریپورٹس کے مطابق سوشاند کے آخری علاج کو لے کر وکاس سنگھ نے جو سوال اٹھا ہے ان سے کچھ پرسنوں کے جواب کوپر ہسپٹل کے ڈوکٹروں نے دیا ہے رات کے سمیں میں علاج کرنے کے بارے میں ٹیم کا کہنا ہے کہ پولیس نے اسی وقت ابینیتہ کا آخری علاج کرنے کو انزود کیا تھا ٹیم کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی نیم نہیں ہے جو رات کے سمیں علاج کرنے سے روکتا ہو اس بارے میں سال 2013 میں ایک سرکولر بھی جاری ہوا تھا یعنی کہ ڈوکٹروں نے صاف یہ کہہ دیا تھا کہ پولیس کے دواب میں ہی انہوں نے رات کے سمیں کیا تھا ان کا ٹیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابینیتہ کے گردن پر لگیچر مارک کو لے کے لیکن اس پر کوئی چوٹ نہیں ملی آخری علاج میں نیدھن کے سمیں کا ذکر نہ ہونے کے سوال پر ٹیم نے کہا کہ ممبائی پولیس نے نیدھن کے سمیں کو لے کر سوال اٹھائے تھے لیکن اگلی بسترت ریپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ابینیتہ کا نیدھن علاج سے کیے جانے سے 10 سے 12 گھنٹے پہلے ہوا تھا یعنی کہ اگر صبح سوشان سنگھ کا 11.30 بجے قریب نیدھن ہوا تھا تو رات کے 11.12 بجے قریب ان کا آخری علاج بھی ہوا تھا تو یہی وجہ تھی دوستو کہ ان کا رات کے سمیں علاج کیا گیا تھا کیونکہ وہ پولیس کے کہنے پر چل رہے تھے ڈاکٹر کیونکہ سوشان سنگھ راشفت بڑی ہستی تھے اور ہر طرف صرف اور صرف ان کی ہیڈ لائنز دکھائی جا رہی تھی کہ سوشان سنگھ راشفت کا نیدن ہو گیا ہے اور کل ان کا انتیم سنسکار کیا جانا تھا تو ایسے میں اگر اگلی صبح سوشان سنگھ کا انتیم سنسکار کیا جانا تھا تو رات میں آخری ڈاکٹری علاج کافی جروری تھا تو ممبئی پولیس بھی ایک طریقے سے دباؤ میں تھی اور ڈاکٹر بھی دباؤ میں یہ کام کیے تھے نیکشٹ نائن لائف سے دیپک کی ریپورٹ موسیقی